اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہاپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں میں ای طرف سے آپ سب لوگ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو آج رمضان کی پہلی سہری ہے آپ لوگ کو بہت مبارک ہو اور یہاں پر میں نے سہری کی جو ہے تیاری شروع کر دی تھی ہزبن کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا میٹھی جو ہے کھجلا جو ہوتا ہے یہ سوئیاں یہ بنا کے رکھی تھی تاکہ یہ تھنڈی ہو جائیں اور بچے جو ہے نا بھی سو رہے تھے کیونکہ ان کی ایکزیم سو رہے ہیں اور میں نے ان کو نا ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے نا دونوں سوئے جا کر تو میں نے کہا انہوں نے پھر پیپر دینے چلے جانا ہے تو تھوڑی سی نیند لے لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آرام سے جو نا ریلیکس ہو کے پیپر دے سکیں گے یعنی تو سن میں ہلکا سا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بچوں کے نیند پوری نہ ہو تو ساتھی میں نے اوملیٹ کی تیاری کر لی تھی کیونکہ میرے بچوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ آج انہوں نے اوملیٹ کھانا ہے تو پیاز نا ایدھر چوپر میں میں کرتی ہوں یہ میرا این ایکس کا چوپر ہے بہت اچھی چوپ ہوتی ہے اور ساتھی ٹیمارٹر باریکٹنگ کر رہی تھی میں اچھا رمضان میں تھوڑی سی روٹین جو ہے نا ٹف ہو جاتی ہے اور خاص کر تب جب سکول اوپن ہو بچوں نے سکول بھی جانا ہوتا ہے اور پھر بچوں کو عادت نہیں ہوتی تھی جلدی سونے کی تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا کچھ ایک دو دن میں جو ہے نا روٹین سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہزبن میرے اٹھ گئے تھی تو میں نے کہا چلیں آپ بچوں کو اٹھائیں جب تک جو ہے میں پراتھے بنا لیتی ہوں اچھا پراتھے جو ہے نا میرے گھر میں بہت زیادہ باریک بنتے ہیں رمضان میں جو ہے نا زیادہ زیادہ بھی موٹا پراتھا بن جائے نا تو بچے کہتے ہیں ممہ ہم سے نہیں کھایا جاتا ہے تو میں بہت زیادہ جو ہے نا باریک بیلتی ہوں تاکہ بچے جو ہے نا آرام سے خوش ہو کے کھا لیں اچھا رمضان میں تو بچوں کی ہر بات پوری کرنی بھی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے پورا دن جو ہے نا سکول جانا ہوتا ہے تو انہیں کچھ ایسا ہونا چاہیے جسے وہ ہیوی بھی ہو اور ہو جو ہے نا شوق سے بھی کھا لیں اچھا دیکھیں اس طریقے سے نا میں پیڑے بنا کے نا بل دیکھیں رات میں ہی رکھ لیتی ہوں اس سے نا کافی زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا پراتھے بن جاتے ہیں اور ٹائم بھی میرا کافی زیادہ جو ہے نا بچ جاتا ہے تو ٹائم کی پچت اس لئے کرنی پڑتی ہے اکیلے کام کرنے والی جو ہوتی ہیں نا ہاؤس وائپ ان کو تھوڑے سے کام جو ہے نا پہلے سے کر کے رکھنے ہوتے ہیں اچھا ویسے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج کل موسم بھی بہت اچھا ہے اور ابھی پنکے وارہ بھی نہیں اوپن ہوئے لاہور میں اور ویسے بھی جو ہے نا ابھی ہم بلینکٹ بھی لے رہے ہیں تو وہ کافی اچھا تھنڈا موسم ہے کبھی بہت زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے اور کبھی نارمل ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ گرمی تو بھی بلکل نہیں ہے اچھا ساتھی میں نے چائے بھی بنانا شروع کر دی تھی میں نے کہا ساتھ ایک بلکل سلو پلیم پہ چائے بنا لی تھی اور ساتھ کباب بھی تلنا شروع ہو گئی تھی آپ لوگ سیری میں کیا بناتے ہیں آپ ضرور مجھے شیئر کیجئے ہمارے گھر میں تو بس یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا کہتے ہیں سٹارٹنگ میں تو خاص کر ان کو ہوتا ہے کہ ممہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں تو پھر زبردستی تھوڑا بہت ان کو مجھے دینا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں نا کچھن بھی سمیٹ تھی رہتی ہوں کیونکہ پھر نا کچھن زیادہ اگر پھیل جاتا ہے نا تو پھر اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز جہاں سے پہلے میں نے لی یا نا وہیں پر رکھتی رہوں تاکہ کچھن بھی میرا نیٹ رہے اور میں آرام سے نا بچوں کو سکول بارا بھیج کے تھوڑی دیر پھرنا ریسپی کرلو اچھا ازلان نا آج مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے کہ ممہ مجھے بھی ضرور اٹھائیے گا تو میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا مجھے نے اپنا وقت سے ہاتھ آ رہا تھا میں بھی جب بہت چھوٹی تھی نا تو بہت رویا کرتی تھی امی مجھے نہیں اٹھاتی تھی اور میں بہت زیادہ رویا کرتی تھی اور ایک دن میں نے پوری رات نہیں سوئی تھی اس لئے کہ مجھے امی نہیں اٹھائیں گی تو مجھے ازلان کی وجہ سے بار بار فکر بھی ہو رہی تھی کہ وہ صبح روئے گا لیکن سائرہ سکول جانا ہے تو پھر ہمیں یہ چیز تو دیکھنی ہوتی ہے بچوں نے سکول بھی جانا ہوتا ہے اگر میں اسے اٹھا دوں گی تو پھر وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو بس اب لاسٹ میں سے چائے وارا بچوں کو دے دی تھی اور میں نے اپنی تھوڑی سی دوائی لی تھی ہزبنڈ اور ارحم جو ہے نا وہ چلے گئے تھے نماز پڑھنے اور میں نے اور رمشہ نے نماز پڑھ لی تھی تو اب رمشہ کا جو صبح پیپر ہے تو کہتی ممہ میں تو نہیں سوں گی تو پھر میں نے کہا چلو میں ازلان کی چیزیں تیار کر لیتی ہوں ماشاءاللہ سے ازلان کی پوزیشن آئی تھی اور ازلان جو ہے نا اب نیو کلاس میں چلے گئے ہیں تو ان کی سب چیزیں نئی تھی لیکن وہ کیا تھا رات میں نا بائنڈنگ ہو کے لیٹ آئی تھی تو میں نے کہا چلو سیری میں اس کو سمیٹ لیتی ہوں تو بس ازلان کو اب اٹھاؤں گی کیونکہ اس کا ابھی سات بجے سکول سٹارٹ ہو گیا تھا اچھا یہ ہے نیکس دے مارننگ بچے سب سکول چلے گئے ہیں تو میں نے کہا سب سے پہلے میں پیزے کا جو ہے نا سمان ڈو بنا کے رکھ لیتی ہوں اچھا پیزا تو نہیں بنانا میں نے نئی ریسپی بنانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے میدے میں نمک ڈالا ہے چینی ڈالی ہے آئل اور میں نے ایس ڈال کے نیم گرم دوسرے اس کو گون کے رکھ لوں گی پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو میں نے کہا ہے نیپ لے لوں گی تاکہ میں فریش ہو جاؤں اچھا سوکے میں اٹھ گئی تھی کیونکہ میری ہیلپر آگئی تھی اور انہم بھی اگزیم دیکھ کے واپس آگئے تھے تو میں نے کہا بس اب اٹھ جانا چاہیے اچھا چینی نا اتنے زیادہ بوائل کر کے میں نے رکھے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ چینی کھائے جاتے ہیں اور چینی کی چارٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر نا سلنڈر ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک ساتھ ہی سارا کام کرلوں بار بار چینی بوائل کرنا میرے لئے مشکل ہوتے ہیں تو میں اکٹھے کر کے نہ رکھ دیتی ہوں اچھا نماز بارہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے چکن بالز بارہ بنا کے رکھ لیے تھے میں نے کہا چلو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہوں گی تو پھر مجھے سکون ہوتا ہے ایک ساتھ سارا کام آ جائے گا تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے صبح میں نے جو پیزے کے لئے ڈو بنا کے رکھی تھی اس کی میں نے ایک بڑی سی موٹی سی روٹی بنائی ہے اور اس پر میں نے وائٹ تل لگا دیئے تھے اور اس کے بعد اس طرح کٹنگ کر لینی ہے اچھا بہت زیادہ موٹی بھی نہیں تھی اور بہت باریک بھی نہیں کی اس کے بعد میں نے میڈیم فریم پیس کو فرائی کر لیا تھا اچھا چھوٹا سا ایک کلپ بنایا تھا جو میں نے وہ میرا پتہ نہیں کیسے کیمرہ آن ہی نہیں ہوا ہوا تھا اور بعد میں مجھے اتنا افسوس ہوا لیکن چلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے بس اس کو سمپل بیلنا ہے اور اس پر تھوڑا سا وائٹ تل اور تھوڑا سا میں نے کلونجی لگا لی تھی اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا گولڈن ہونے تک نہ فرائی کر لینا ہے دونوں سائٹ سے اور بہت ہی اچھی یہ ریسپی بنی تھی سب سے مزیدار ہم کو تو بہت ہی اچھی لگی تھی میرا جو بیٹا ہے نا بڑا چوزی ہے کھانے میں تو بڑا خوش ہو رہا تھا مامہ بہت ٹیسٹی بنایا آپ نے اس کے بعد جو ہے نا میں نے چنے جو ہے بنانا سٹارٹ کرتی تھی ہمارے گھر میں لازمی بنتے ہیں بہت ہی پسند کی جاتے ہیں ہلکے سے آئل میں زیرہ ڈالا پہلے پھر چنے ڈال کے فرائی کیا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے یلو پوٹ کلر ڈالا ہے یہ آپشنل ہے اس کے بعد نمک چاٹ مسالہ کٹی بھی مٹش ڈالوں گی اور ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا املی کا پلپ اور تھوڑا سا سویا سوس املی کا پلپ جو آپ کو بتا ہے میں نے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اس کے بعد اس میں باری کٹنگ کر کے ہرہ دھنیا اور پودینہ شامل کریں گے اور بس فریم کو بند کر دیں گے مکس کر کے بعد چنوں کو میں تھنڈا کرنے رکھوں گی جب یہ بلکل تھنڈے ہو جائیں گے اس میں میں سارا سالات کا سامان جو ہوتا ہے پیاز، کھیرہ، ٹیماتر وہ کٹنگ کر کے باری ڈالوں گی اچھا اس ساتھ میں نے فیلنگ تیار کرنے شروع کر دی تھی چکن میں نے پرائی کیا اس کے بعد اس میں میں نے سارے مسالے ڈالے ہیں اور اس کے بعد مسالے میں میں نے کٹی ایمیج اوریگانو، بلائک پیپر، چکن پورڈر، نمک ڈالے ہیں ساتھ میں نے ویجیٹیبلز ڈالی ہیں جو آپ کو بسندو کریم ڈال کے اور تھوڑے سا میں نے ڈال دیا تھا اس میں چیز اور یہاں پر بیٹی بھی میری سوکے اٹھ گئی تھی کیونکہ وہ ایکزیم دیکھی اتنی لیٹ آئی تھی یہ بیٹی بہت دور پر پر دینے گئی تھی اور آج اللہ آس تھا شکر ہے اس کے بعد اس نے میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروالی تھی تو پاکٹس وہ تیار کر رہی تھی ساتھ جو ہے نا میں نے اس کو بتا رہی تھی کہ بیٹا اس طریقے سے بس کر کے رکھ لو اب اس وقت کافی جلدی جلدی ہو جاتی ہے پہلے میں لیکس ہو کے کام کر رہی ہوتی ہوں اور جب میں دیکھتی ہوں ٹائم بہت کم رہے گیا تو پھر تیز 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 کام شروع ہو جاتا ہے اور ارہم مجھے اندر بیٹھ کے صرف ٹائم بتا رہا تھا اچھا یہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے دہی بڑوں کی جو ہے ریسپی شیئر کی تھی یہ وہی فروزن میرے بڑے ہیں اور میں نے اس میں جو ہے نا دہی بڑھا ڈالی ہے بہت ہی مزے کے بنے تھی اگر آپ نے میری رمضان پریپیشن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیں گا اس میں میں نے یہ ریسپی ضرور ڈالی تھی اور یہ بہت ہی بنتے ہیں ساتھ ہی اس پہ چٹنیاں مارا ڈال دوں گی اور اب جلدی جلدی سے افتاری کا بہت کم ٹائم رہ گیا تھا تو اس ٹائم مجھے کافی جلدی ہو رہی تھی اس کے بعد جو ہے میں نے چکن بالز جو تیار کی تھے وہ میں نے فائی کر لیا تھے یہ میں نے پہلے انڈے میں سے ڈپ کیا تھا اس کے بعد جو ہے بریڈ کرمز لگا کے سے فائی کر لیا تھا تو ہماری جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا ٹائم کی وجہ تو ہو جاتی اگر آپ پہلے سے کام کر لیں آپ سے صرف یہاں پر اتنا کہوں گی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگتے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور یہاں پر میں نے چھوٹی چھوٹی سی کٹوریاں بنائی تھی اس میں میں نے آلو کی چارٹ بھرتی تھی بس لفتاری کا ٹائم ہو چکا تھا تو بس اتنی جلدی جلدی ہو رہی تھی بس آپ لوگ سے تین حضارش کروں گی کہ جب بھی دعا کریں تو میرے لئے بھی اپنی دعا ہوئیں مجھے بھی یاد اکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنا کرم اپنی رحمتیں اسی طرح برساتا رہے ملتی ہو نیکس ویڈیو میں دعا ہوئیں یاد اکھیں خوش رہیں اللہ حافظ